کٹے کا وزن و نمی کا نام پر ایکسٹرا وصولی کرنا کتے برداس نہیں ہوگا فیروزپر جھرکا کے کسانوں کے ساتھ اس طرح کی دھوکہ دھڑے کی خبر جیسے ہی فیروزپر جھرکا کے ودایق مامن خان کے کانوں تک پہنچی تو ودایق مامن خان نے اپنا سارا کام چھوڑ کر فیروزپر جھرکا کی انازمنڈی میں کسانوں کا حال چال جاننے پہنچ گیا جب کسانوں سے بات چیت کی گئی تو موقع پر ہیپیڈ کے پرچیجر اور مارکیٹنگ بورڈ کے سیکٹری راجبیر کو موقع پر بلایا گیا اور سرکاری آدیس کی کوپی مانگی گئی لیکن کوئی آدیس کی کوپی نہیں دکھا پائے کسانوں نے بتائے کہ ہیپیڈ کے پرچیجر سارے دن اپس میں بیٹھے رہتے ہیں اور اس سمیں کسان کی سرسو کو خرید کے لیے نکلتے ہیں جب سورج کا تاپمان بہت تیز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سرسو میں گرمی کی وجہ سے سرسو گرم ہونے کے قارن نمی کی مسیح نمی زیادہ بتاتی ہے جس کے قارن کسانوں کے سرسو کے نمی کے سیمپل فیل کا بہانہ بنا کر کسانوں سے دھوکہ دڑی کر پرچیجر موٹا منافع کمارے ہیں یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہر بیگ پر ایک کلو سرسو ایکسٹرا ملے کسان مجبور ہو کر ایک کلو ایکسٹرا سرسو دے دے اور کٹے کے وزن کے نام پر ایک کلو چارج الگ دینے کو مجبور ہیں اس طرح شام تک کافی مال ایکسٹرا اکھٹا کر لیتے ہیں جو کسانوں کی زیبوں پر زبردست ڈھاکا ہے ودایق مامن خان نے موقع پر ایسڈیم صاحبہ اور زلہ اپایو کی ملوات اس طرح کی لوٹ کے بارے میں اوگت کرا دیا ہے ودایق مامن خان انجینئر نے صاحب سبتوں میں کہا ہے کہ پیچھلی بار بھی ایکسٹرا دس روپے کا چارج لیا جا رہا تھا جو واپس کسانوں کو دلوایا تھا اس بار بھی کسانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا چاہے منڈی کے گیٹ پر دھرنا بھی کیوں نہ دینے پڑے دیکھئے آگے کی یہ ریپورٹ کل سے حریرہ سرکار نے کسانوں کی سرسو کو جو ایمی ایس پریز پر پھرنا شروع کیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے آج کسانوں سے منڈی میں ملاقات کی اور ان کی سمجھیاوں کو سنا تو انہوں نے مجھے اعوت کر آیا کی جو یہاں ہیفرٹ کے ٹھیکے دارے وہ بہت بڑی گڑ بڑی کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں نمبر ایک تو سرسو کی جو تلائی ہے کٹے کے روپے زیادہ لے رہے ہیں جیسے کٹے کا وجہ پانسو اسی گرام کا آتا ہے تو اس کو یہ ایک کلوم لے رہے جسے چار سو بیس گرام کا سیدھا سیدھا کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے نمبر دو صوبہ اور سام جب سرسو رہتی ہے بندی میں تو اس ٹائم محاشر کم ہوتا تو اس ٹائم یہ خرید فروض نہیں کرتے یہ دن میں خرید فروض کرتے ہیں باقی سارے ٹائم آفیس بھی بیٹھے جاتے ہیں دن کے ٹائم میں گرمی زیادہ ہونے کے وجہ سے تو تاپمان بڑھ جاتا جس سے محاشر بھی بڑھ جاتا ہے اس کی ایک شکایتی اور ایک کسانوں کو یہ جے فارم ساتھ ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو سب باتوں کو لے کے میں نے ایس ڈی ایم اور ڈی سی نہو کا عباد کر رہا ہے اور میں نے ایک مانگ اور کی ہے کہ یہاں کسان بہت زیادہ سرسو بہت زیادہ ہوتی ہے اس ایرے میں ڈی سی ساپ ایک اور ایڈیسر ٹھیکے دار بھیجا جائے تاکہ کسانوں کی فصل جل سے جل اٹھ سائے ایک سمجھا ہو رہا رہی تھی کسانوں کے جس کا محاشر زیادہ ہے اسے ایکسٹر پیسے لیا جا رہے ہیں ایک کسانوں نے یہ سمجھا بتائی کہ ہر کٹے پہ ایک کلو زیادہ لینے کی بات آئی ہے کہ جہاں محاشر زیادہ ہے ہر کٹے پہ ایک کلو زیادہ لیا جائے گا جس کی میں نے جی سی صاحب اور اسڈیم کو عبود کرا دیا ہے یہ جو بدمسی ہے ٹھیکے داروں کی یہ کسی بھی صورت میں نہیں بردست کی جائے گی کیونکہ کسانوں کا خون پسینے کی کمائی ہے دن رات پورا پریوار خیت میں لگ کر کے نہیں خون پسینے کو ایک کر کے نہیں فصل کو منڈی میں پہنچاتا ہے اس کے بعد بھی یہ جو ٹھیکے دار ہیں ان کی کمائی پر بھی یہ ڈاکھا ڈالیں گے تو اس کو ہر قیمت پر بردست نہیں کیا جائے گا اور کسانوں سے مجدوری کے پیسے بھی جادہ لیا جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی شکایتیں آ رہی تھی مجدوری کے بارے میں میرے پاس تو نہیں آئی سائد آپ کو پتہ ہوگا میں جاؤں گا تو اس کے بارے میں بات کروں گا جیسی بھی ہوگئی اس کو بھی ٹھیک کیا جائے گا پچھلی سال بھی اس طریقے کی شکایتیں آئی تھی پچھلی سال تو انہار کٹوں پر دس روپے لیا تھے اور بہت گھنڈا کر دی کرتی کچھ ٹائم بھی ڈی سی اور ڈی سی بھی پیسے واپس کر آئے تھے اور اس بار بھی ان کو نیاں ملے گا کسانوں سے اگنے اگنی ہوگا